آج ہم کمپیرزن کریں گے فریکنسی مarrassن اور فیز مارکن سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے فریکنسی م daiپز کی تائپ کتنی ہوتی مریم مجھ دو طرح سے ہوسکتی ہے comprRight جس میں ہم امپلیچوڈ ویری کر رہتے ہیں اور دوسرا اینگل مولیشن جس میں ہم اینگل ویری کرتے ہیں اینگل دو طرح سے ویری ہو سکتا ہے یہ فیز ویری کر لیں یا فریکنسی ویری کر لیں اب اینگل مولیشن کی دو سب کیٹاگریز ہیں فریکنسی اور فیز مولیشن فریکنسی مولیشن فیز مولیشن سے پہلے ہمیں ایک لیشن سے پتہ آنکھیں�도 طرف مجتمی مولیشن فیانہ ایک میں کہا ہوتا ہے اینگل으로 جیس آپ ناماں دہا ہمیں بتائے اینگلر ویلاسٹی ہوتے ہیں اینگلر ویلاسٹی رہ ویلاسٹی اینگلر بلاسٹی کس میں ہوتی ہے ریڈین پر ٹرھیکنڈ تو ڈیا رینٹس میں ہونے ورائن کے آبیں کہ یہ اگل ریڈین پر ٹرہ کر آج سیکنڈ اسی طرح اگر ٹیٹا نکالنا چاہے تو وہ ویری کرینٹس پرástico کرنے کہ تو سیکنڈ ساتھ میں ملٹیپلائے ہو جائے گا ٹائم کی لحاظ سے تو صرف ہمارے پاس ریڈی اندر آ جائے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس ایک فائی آف ٹی ایک سگنل ہے فائی آف ٹی ایکل ٹو ایک آس ٹیٹا ٹی نارملی ٹیٹا کیا ہوتا ہے امیگا سی ٹی پلس ٹیٹا ناٹ ٹیٹا ناٹ کیا ہے اس کی انیشل ویلی امیگا سی ٹی ٹیٹا ناٹ کے ساتھ چینجھا رہا ہے اب دیکھیں امیگا سی ٹی جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ بڑھا ہے نا اب اگر اس میں ٹیٹا ناٹ کی ویلیو زیرو ہو جائے گی تو یہ کیا جائے گا یہ یہاں سے ٹی ایکوڈ ڈو زیرو کے پر اس کی ویلیو کیا ہوگی زیرو ہو تو نارملی ہم یہی رکھتے ہیں کہ انیشل ہم یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ ٹیٹا ناٹ کی ویلیو کیا ہے زیرو ہے جب ٹیٹا ناٹ کی ویلیو زیرو ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے پاس یہ سیگنل کاؤز امیگا سی ٹی صرف رہ جاتی ہے پھر ہم اس کے ساتھ فریکنسی یا فیز موڈلیشن کے لیے کاؤز امیگا سی ٹی کے ساتھ دوسرا سیگنل ایڈ اپ کر دیتے ہیں اگر فیز موڈلیشن کریں جب ہم زیرو کر دیں گے تو یہ کیا جائے صرف رہ جائے گا امیگا سی ٹی رہ جائے گا امیگا سی ٹی کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں کے پی ایم آف ٹی کے پی کیا ہے فیز موڈلیشن کی فیز موڈلیشن آپ کے لیے فیز موڈلیشن کے کیس میں جو دیویشن ہے وہ کے پی ہے رہ ایم آف ٹی ہمارا ہے اگر تھیٹا کی ویلیو یہ ہے اس کو ہم اگر زیرو کر دیں تو یہ ختم ہو جائے گا یہ ختم ہو جائے گا اب تھیٹا تھیٹا ہمارے پاس تھیٹا نوٹ کی ویلیو ہم نے زیرو کر دیں تھیٹا از ایکوار ٹو امیگا سی ٹی پلس کے پی ایم آف ٹی اب تھیٹا سے اگر امیگا ہم فائنڈ کرنا چاہے تو امیگا کیا اٹھتا ہے دی ٹیٹا بائی ڈی ٹی جب اس کا ٹائم کے لحاظ سے ڈیریویٹیو لیں گے تو ٹی کی ویلی ون آ جائے گی یہاں پہ تو یہاں پہ کیا جائے گی دی ایم آف ٹی بائی ڈی ٹی دی ایم آف ٹی بائی ڈی ٹی تو اس کے ساتھ کی ایم ڈیش آف ٹی آ جائے گا یہ ہمارا انگولر سگنل ہوگا امیگا آئی ہے یعنی کہ اس کی انسٹانٹینیس فائلی ہے اسی طرح فیز میں ہم کیا کرتے ہیں امیگا سی کے ساتھ کی ایف ایم آف ٹی کر دیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں امیگا لکھا ہے تو اس لیے ساتھ میں ٹی ملٹیپلائی نہیں کیا پچھلے کیس میں ٹیٹا لکھا تھا اس لیے ساتھ میں ٹی ملٹیپلائی کیا تھا کیونکہ ٹیٹا کیا ہوتا ہے امیگا کی انٹیگریشن یہ ایز ایز آگیا نا ٹیٹا نیٹ کی ویلی ہم پہلے زیرو کر چکے ہیں اگر یہاں سے ہم ٹیٹا نکالنا چاہیں تو اس امیگا کو کیا کریں گے انٹیگریٹ کریں تو یہاں ہم نے اسی کو انٹیگریٹ کر دیا اب اس کو انٹیگریٹ کر دیا تو امیگا سیٹی آ جائے گا اسے پچھلے دیکھا آپ نے لکھا ہوا ب hassle امیگا سیٹی آ جائے گا پلس کے ایم کا انٹیگریشن آ جائے گا اس کیس میں کیا آگیا ایم کی انٹیگریشن آئی گا کیونکہ ہم نے امیگا سے ٹیٹا نگالا ہے پچھلے کیس میں کیا آیا تھا ایم کا ڈرائیٹیو آیا تھا کیونکہ ہم نے ٹیٹا سے امیگا کی فارم انٹیگریٹ ہیں تو یہاں پہ انٹیگریشن آگئی اسی سگنل اسی کو ہم نے کیا کہتے ہیں اوریجنال سگنل چنٹر پورٹ کر دیئے اب یہ کی ایپ کی ویلیو کیا ہوتی ہے ریڈین پر وولٹ سیکنڈ اور کے پی کی ویلیو ریڈین پر وولٹ ہوتی اس ساری چیزوں کو سمرائز کہتے ہیں دیکھیں اومیگا اس کیس میں تھا اومیگا سے ہم نے کیا نکالا سوری تھیٹا تھا تھیٹا سے ہم نے اومیگا نکالا اور اس کیس میں کیا تھا اومیگا تھا اور اومیگا سے ہم نے تھیٹا نکالا فریکنسی اور فیز موڈلیشن اچھا فریکنسی اور فیز موڈلیشن کو ہم ایک دوسرے سے بھی جنریٹ کر سکتے ہیں مطلب اگر ہم نے فریکنسی موڈلیشن کرنی ہے فریکنسی موڈلیشن کرنی ہے تو اگر سگنل کو ہم انٹیگریٹ کر کے فیز موڈلیشن کریں تو ہمیں فریکنسی موڈلیشن مل جاتی ٹھیک ہے اسی طرح اگر ہم نے فیز موڈلیشن کرنی ہے تو سگنل کو ہم کیا کریں ڈیریویٹ کر کے فریکنسی موڈلیشن دیکھیں اوپر والے سے اگر آپ کو فارمولے تھوڑے زیان میں ہو تو دیکھیں فیز موڈلیشن میں ہمارے پاس ڈیریویٹیو آتا تھا تو ہم نے یہاں ڈیریویٹیو لگانا ہے اسی طرح فریکنسی موڈلیشن میں ہمارے پاس انٹیگریٹیو آتی تھی تو یہاں ہم نے انٹیگریٹیو لگانا ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہے فریکنسی میں انٹیگریٹیو آتی ہے اور فیز میں کیا آتا ہے ڈیریویٹیو آتا ہے تو یہی لگایا ہے فریکنسی کے ساتھ انٹیگریٹیو لگائی ہے اور فیز کے ساتھ کیا لگایا ہے ڈیریویٹ کر لگایا ہے تو فریکنسی مودلیشن ہمیں مل جاتی ہے مل جاتی ہے اگر سگنل کا انٹیگریٹ کر کے فیز لیں تو ہمیں فریکنسی مل جاتی ہے اسی طرح اگر ہم سگنل کو ڈیریویٹ کر کے اس کا فریکنسی لیں تو ہمیں فیز مودلیشن مل جاتی ہے ملطقہ اگر ہمیں دونے چاہیے ہوں تو دونے ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکٹ ہیں اب یہی چیز میں آپ کو گرافیک لیسن جاتا ہوں دیکھیں ایک سگنل ہے اس کو قوس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں سیمپل فریکنسی موڈشنگل اب قوس کی ویلیو لو ہے یہاں پہ فریکنسی ہائی ہے تو یہ کمپوننٹ ہائی ہو گیا اسی طرح یہاں پہ لویسٹ ہے تو فریکنسی کمپوننٹ لویسٹ ہو گیا فریکنسی اس کی لو ہو گئی یہاں پہ اس کا مینگنیچوڈ ہائی ہے تو فریکنسی ہائیسٹ ہو گئی اسی طرح لویسٹ سے میکسیموم یہاں میکسیموم فریکنسی اسی طرح یہاں کم ہو رہی ہے یہاں اس کی امپلے جوڑ پہ میکسیموم ہے تو اس کی فریکنسی یہاں پہ میکسیموم ہے اور یہاں پہ میکسیموم ہے اب دوبارہ وہی کام کرنا ہے لیکن ہم نے کیا کرنا ہے سگنل کا ڈیریویٹیو لے لیا اب قوس ہے تو قوس کا ڈیریویٹیو سائن لے لیا اب اس کی فریکنسی موڈلیشن کریں اب اس کی فریکنسی موڈلیشن کریں تو یہ ہوگی دیکھیں میکسیمم کے اوپر یہاں میکسیمم میکسیمم کے اوپر یہاں میکسیمم یہاں میکسیمم کے اوپر میکسیم لیکن اب سگنل کے ڈیریویٹیو کے ساتھ کیے تو یہ کیا ہوگی فیز موڈلیشن یہ اوپر دیکھیں جب میں پہلے باز دائی ہونا دیکھیں سگنل کے ڈیریویٹیو کے ساتھ ہم نے فریقنسی موڈیلیشن کیے تو ہمیں ریزلٹنٹ کیا ملے گی فیز موڈیلیشن کیے تو اس کو اسی لئے یہاں پہ پی ایم ویو لکھا ہے کیونکہ اوریجنل سگنل کے ساتھ جو ہوگی وہ تو فریکنسی موڈیلیشن ہوگی اگر سگنل کے ڈیریویٹیو کے ساتھ فریکنسی موڈیلیشن کریں گے تو وہ ہمیں فیز موڈیلیشن ملے گی کچھ کمپیرزن ہے اس کا اس کی جو نائز امیونٹی ہے فیز سے بہتر ہوتی ہے اس میں ایس این آر نسبتاً بہتر ہوتا ہے یہ ایف ایم کی کیس میں استعمال کرتے ہیں تو پھر ہم کون سی استعمال کریں فیز استعمال کریں یا فریکنسی استعمال کریں تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ دونوں ہو رہی ہوتی ہیں اگر ہم فریکنسی موڈیلیشن کر رہے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں فیز موڈیلیشن اور ہوتے لیکن ہمارے اوپر ہوتا ہے ہم کون سا کون سا سگنل اٹھا رہے ہیں